عزاز ایف بی آر کے حوالے سے آپ کوئی بتانا چاہ رہے تھے آج آصف ایف بی آر آپ کو پتا ہے پاکستان کی ٹیکس کلیکشن کا سب سے بڑی جو ایجنسی ہے وہ فیڈل بورڈ آف ریونیو ایف بی آر ہے اور ایف بی آر میں پرابلمز بھی ہیں یہ نہیں کہ ایف بی آر کوئی آئیڈیل ادارہ ہے لیکن موجودہ جو گورنمنٹ ہے انٹیرم گورنمنٹ شمشاد اختر صاحب ہے اس کی وزیر خزانہ ہے اور بڑی اچھی وزیر خزانہ ہے ان کی بارے میں تعریف سنتے وہ اب ایک ری فارم ایجنڈا مطارف کروا رہی ہیں ایف بی آر کے اندر اور ایس آئی ایف سی سپیشل انویسٹمنٹ فیسیلٹیشن کونسل اس میں جو ایف بی آر کی جو ری سٹرکچرنگ تنظیم نو کا جو ایجنڈا ہے وہ پیش کیا گیا اور اس کو منظور بھی کر لیا گیا اور اب ایک فارمالٹی رہ گئی ہے کہ کیابنٹ شاید اس کی منظوری دے دے گی معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ ایف بی آر کے اندر کے جو آفسرز ہیں وہ اس جو ری سٹرکچرنگ کا فارمولہ ہے یا پروگرام ہے اس کو تسلیم نہیں کر رہے وہ کہہ رہے ہیں اس میں پرابلم ہے اور یہ جو ری سٹرکچرنگ کی جارہی ہے شاید ایس آئی ایف سی کو کچھ ویسٹڈ انٹریسٹ کے لوگوں نے اس کو بریف کیا ہے ان کے اپنے مقاصد ہیں اور اس کے اوپر ایک تو ہے نا ایف بی آر کے وہ آفسرز ہوں جو کوئی فائدہ اٹھا رہے ہیں ٹیکس کلیکشن میں کوئی پیسے پنا رہے ہیں وہاں پر ایف بی آر میں بہت سارے ایک آفسرز ہیں لیکن ایک خاتون آفسر ہے جو مجھے پتا چلا ہے وہ اس خاتون آفسر کے بارے میں بڑی اچھی لوگ رائے بتاتے ہیں کہ وہ بڑی اچھی لاہور میں تائنات ہیں وہ ان کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ وہ بڑی لا آبائیڈنگ یا لا پر ایمپلیمنٹ کرنے والی آفسر ہیں انہوں نے بھی اس کی جیسے کہتے ہیں پبلک میں آکے یا سامنے آکے میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے بھی آکے اس ری سٹرکچرنگ کی مخالفت کی کہتے ہیں کہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی جس میں وزیر خزانہ صاحبہ وہ بھی تھی اور یہ آفسر جو ہیں یہ خاتون بھی تھی تو انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ بتائیں کہ یہ کیوں آپ ری سٹرکچرنگ کیوں کر رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی اس لیے کر رہی ہیں کہ یہ کرپشن ختم ہو تو اس خاتون آفسر نے کہا کہ یہ ہمیں کسی نے رکھا ہے کہ ہم کرپشن نہ کریں کیا کسی نے ہمارے آج پکڑ کے کہا ہے کہ آپ کرپشن کریں کرپشن تو ہمارے لوگ کرتے ہیں نا ٹھیک ہے پرابلم تو ہمیں آپ سٹرکچر کوئی اور ری سٹرکچرنگ کر لیں تو کیا تب کرپشن نہیں ہوگی تب بھی کرپشن ہوگی ٹھیک ہے چور تو رستے ڈونڈ لیتے ہیں بلکہ اس خاتون نے وہاں پر ایک شیر بھی پڑا انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر ہے لٹیروں کے ہر ٹھکانے کی ہمیں خبر ہے لٹیروں کے ہر ٹھکانے کی شریع کے جرونہ ہوتے تو مخبری کرتے ہیں تو یہ خاتون نے بڑا اس کے اوپر کیا لیکن اب آپ آگے بڑھ گیا اور آپ سن کے اران ہوں گے یہ خاتون کون ہے میری اطلاعات کے مطابق یہ خاتون آفسر کسٹمز کی ایف بی آر میں تائنات رباب سکندر صاحب آئے ہیں اور رباب سکندر صاحبہ کون ہے یعنی کہ یہ فرنٹ پہ آنے والی وہ وعد ہیں باقی لوگ تو میں نے تو سنایا اس کے اوپر کوئی پٹیشن بھی دائر کرنے جا رہے ہیں کیونکہ یہ انٹریم گورنمنٹ یہ کام نہیں کر سکتی نا تو ایک یہ بھی ایزار ہے نگران حکومت ہے نگران حکومت جو آلریڈی انیشیٹڈ چیزیں ہیں ان کے اوپر تو کر سکتے ہیں لیکن نیا کام نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو ایک کوپٹیشن بھی ہونے جا رہی ہے اور یہ رباب سکندر صاحبہ جو ہے یہ جو یہ جو آپ کے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ یہ ان کی اہلی ہے یہ ان کی اہلی ہیں کسٹم آفسر اور شیر تو آپ نے سنایا تو ہمیں پرمین شاکر یاد آگئیں کسٹم آفسر تھیں ایسے ہی ایسے یہ سوال بارال احزاز ویلڈ ہے کہ نگران حکومت جو ہے وہ اگر اس کے دور میں اسٹرکٹرنگ ہوگی ری اسٹرکٹرنگ ہوگی تو اس کے اوپر سوال تو بہرحال اٹھیں گے کہ انٹریم حکومت کا منڈیٹ ہوتا ہے ڈے ٹو ڈے افیرز کو دیکھنا اور ایف بی آر کیونکہ بڑا ہی ہمارا ایک پرائمری ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو ریوی نیو کلیک کرتا ہے تو ملک چلتا ہے اور اس کے اندر نو ڈاؤٹ کہ بہت شدید ضرورت ہے ری اسٹرکٹرنگ کی اس کے اندر ری فارمز لانے کی ہمارے ہاں لوگوں کو ٹیکس نوٹسز ایسے ایسے بھیج دیے جاتے ہیں کہ وہ دیکھ کے ہی ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں لوگوں کو اور وہ سمجھ جاتے ہیں بنا لیتے ہیں یہ باتیں سماج میں یہ سماج کے اندر فیکٹس ہیں میں اسلام آباد کے اندر بہت سارے ایسے بزنسمنوں کو جانتا ہوں جو کہ پاکستان میں سمجھتے ہیں کہ ایف بی آر ایک صحت مندانہ کاروباری معاول کے بجائے لوگوں کو ڈرانے اور اس کے دھمگانے کے اوپر زیادہ یقین لگتا ہے اس کے ری فارمز بالکل ہونی چاہیے لیکن کیونکہ انٹیرم حکومت جو ہے نا وہ منتخب حکومت نہیں ہے اور نہ ہی لوگوں کی ویلا آف تی پیپل کا وہ اس طرح وہ جواب دیں لوگوں کو یا دوبارہ ووٹ لینے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ ریسٹریکشنگ بہت اچھی چیز ہے اور یہ اس میں یہ زیادہ بہتر ہو جائے گی اگر اس کو آنے والی منتخب حکومت تک کے لیے بلکل صحیح